السلام علیکم آج ہم بات کریں گے وائٹننگ کریم کے بارے میں کافی ساری وائٹننگ کریمز ہیں مارکیٹ میں میڈیکیٹڈ ہیں جنرل سٹور سے مل جاتی ہیں فارمولا کریمز ہیں اور فارمولا کریمز میں اگر ہم جاتے ہیں ڈیٹیل میں تو بہت سارے نام ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی کریم یوز کریں کس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے کس کے زیادہ ہوں گے کس کے کم ہوں گے اور کس کے سائیڈ فیکٹ نہیں ہوں گے تو اس کنفیوجن سے نکلنے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں آپ کے سارے کنفیوجن میں ختم کر دوں گا اور آپ کو فائنل ایک کریم بتا دوں گا کہ یہ کریم آپ لگا سکتے ہیں اور آپ اچھا رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں ہم اس ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کریں گے اور تھوڑی بہت ڈیٹیل تو بتانی لازمی ہے کیونکہ آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کی سکن کے لیے کون سی کریم اچھی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں بیچ میں نہ چھوڑیں پورا دیکھیں گے تو آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے گی اور آپ کی سکن کے اکارڈنگ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کون سی کریم لگائیں گے تو آپ کی سکن وائٹ ہو پائے گی فیس کی اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباہ لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں سب سے پہلے جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ کریمز بکنے والی ہیں وہ ہیں فارمولا کریمز جن میں سب سے سرے فیرست آنے والی کریم کا نام ہے گولڈن پرل جو بہت زیادہ استعمال کی گئی ہے پاکستان میں اور انڈیا میں بھی اس کے بعد جو کریم آتی ہے وہ ہے پیور وائٹ اس کے بعد سندل ہے یہ ہم کوئی کیٹیگری نہیں بنا رہے میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فارمولا کریمز یہ جو مشہور ترین کریمز ہیں ان کے نام میں بتا رہا ہوں گولڈن پرل پیور وائٹ سندل فائزہ ارینہ گولڈ گولڈ فریش گولڈ ایچ یہ ساری کریمز میں نے بہت ساری اپنی ویڈیوز میں پہلے ڈسکس کی ہیں اور ان کے ریزلٹ میں پہلے بتا چکا ہوں ان کے سائیڈ فیکٹ بھی بتا چکا ہوں اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں اپنے دوسرے چینل ڈاکٹر فری لائف پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی لیکن ایک منٹ ٹھہریں لیکن اس سے پہلے بھی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جب آپ بہت زیادہ لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں اور غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تب ہی اس کے نقصان ہمیں ملتے ہیں اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں گے اور جلدی ہی چھوڑ دیں گے تو ہم اس کے نقصان سے بچ بھی سکتے ہیں حالی میں گولڈن پرل نے اپنی جو پرانی پیکنگ تھی جو ییلو کلر میں پیکنگ آ رہی تھی اس کو چینج کر دیا اور اپنی پیکنگ کو نیو ایک ڈیزائن دے دیا اس کا پورا جو پیکنگ تھا وہ سارا تبدیل کیا گیا اور اس کا ریزلٹ بھی تھوڑا سا چینج کر دیا گیا اب کافی ساری لڑکیاں پریشان ہو گئی کہ گولڈن پرل کے ریزلٹ نہیں مل رہے اور سکنگ بہت زیادہ آئلی ہو رہی ہے اب یہ چیز اس لیے آ رہی تھی یہ جاننا بہت ضروری آپ کے لیے یہ چیز اس لیے کی کیونکہ گولڈن پرل کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ آ رہے تھے اور سکنگ بہت زیادہ ڈرائی ہونے کے بعد ریڈنس آ جاتی تھی یہ سائیڈ ایفیکٹ ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس میں جو چیز سکن کو ڈرائی کر رہی تھی اس کو تھوڑا سا کم کر دیا اور اس کی وجہ سے سکن اب آئلی ہو جاتی ہے اس کے استعمال سے اور ریزلٹ بھی اس کے اب دیر سے ملتے ہیں اتنے جلدی ریزلٹ نہیں ملتے کیونکہ بہت زیادہ جلدی ریزلٹ دینے کے چکر میں کمپنی بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ساتھ میں دے رہی تھی تو اس لیے میں نے آپ کو اپنی بہت ساری ویڈیوز میں پہلے بتایا تھا کہ اس کو استعمال نہ کریں میں بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا اور آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے کیونکہ ہمارے پاس دوسرا کوئی اچھا آپشن نہیں تھا اب اگر بات کرتے ہیں میڈیکیٹڈ کریم کے بارے میں جس میں میکس ڈیف ہے فیر اینڈ پنک ہے ہمارے پاس اور کافی ساری میڈیکیٹڈ کریمز ہیں ان سب کے نام لینا مناسب نہیں ہے میرے پاس اتنی کوئی لمبی لسٹ بھی نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے جو میڈیکل سٹور سے فارمیسی سے جو کریمز ملتی ہیں جن میں گلوٹا تھا یون ہے لیکورائز کا استعمال کیا جاتا ہے وائٹمن سی کا استعمال کیا جاتا ہے جو میڈیکل سٹور سے یا فارمیسی سے آپ کو جتنی بھی کریمز ملتی ہیں وہ ساری میڈیکیٹڈ کریمز ہی ہوتی ہیں اور ان کی پرائس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کی نسبت اگر یہ ہمیں دو سو پچاس روپے کی ملتی ہے تو وہ تقریبا ہمیں پندرہ سو دو ہزار روپے کی ملتی ہے بائیو فیڈ بھی ان میں شامل ہے تو ہم میڈیکیٹڈ کریم کا اگر جوز کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ کیوں نہیں ملتے میڈیکیٹڈ کریم کے رزلٹ صرف ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے پہلے فارمیلا کریم یا کوئی ایسی پروڈکٹ جس نے آپ کی سکن کو ہارڈ کر دیا ہو یا سکن کو سینسٹیو کر دیا ہو وہ استعمال نہیں کی تو ان کو میڈیکیٹڈ کریم رزلٹ دے گی اگر آپ نے ابھی تک بلیچ فیشل اور فارمیلا کریم کا استعمال نہیں کیا تو آپ نیفنیٹلی میڈیکیٹڈ کوئی بھی کریم اٹھا کے لگا لیں آپ کو رزلٹ مل جائیں گے لیکن اگر آپ بلیچ کا استعمال کر چکے ہیں آپ فیشل کا بہت زیادہ استعمال کر چکے ہیں سکرابنگ ایکسفولیشن آپ بہت زیادہ کرتے ہیں آپ نے اپنی سکن کو بہت زیادہ ہارڈ کر دیا ہے اور فارمیلا کریم کا استعمال بھی آپ پہلے کچھ سال پہلے یا اب آپ کر رہے ہیں تو میڈیکیٹڈ کریم کے اوپر پیسے ضائع بلکل بھی نہ کریں آپ کو ایک پرسنٹ بھی رزلٹ نہیں ملنے والا جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں ہاں ایک صورتحال میں ٹھیک ہے کہ آپ میڈیکیٹڈ کریم کو بہت لمبے عرصے تک جوز کریں دو سے تین ماہ تک تب جا کے آپ کو اس کے کچھ نہ کچھ رزلٹ ملنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کی سکین جو ہے وہ ریکاور ہونا بھی شروع ہو جائے گی لیکن اتنا انتظار کون کریں گھوم پھر کے بعد آ جاتی ہے فارمیلا کریم کے اوپر اب فارمیلا کریم میں جو اگر ہم بات کریں اندو میں کانا سردار تو اس مثال کے آپ کو سمجھ آگی ہوگی سائیڈ ایفیکٹ تو سبھی کریم کے ہیں تو ہم کوئی ایک ایسی کریم اس سے پک کرتے ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ تھوڑے سے کم ہو ریزلٹ تھوڑا سا دیر سے آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سائیڈ ایفیکٹ سے ہم بچ سکتے ہوں ہماری سکین کو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہ ملیں تو ایک ہی کریم سامنے آتی ہے جس کا نام ہے پیور وائٹ اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیں گے کہ میں نے پیسے لیے ہیں یا مجھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ میں اس ایک کریم کا نام لے رہا ہوں لیکن یہ چیز ماننے والی ہے کہ پیور وائٹ شروع سے لے کے اب تک اپنے ریزلٹ چینج نہیں کی ابھی تک کچھ بھی چیننگ نہیں ہوئی اسکرین میں نہ پیکجنگ میں اور نہ ہی فارمولے میں اور اس کے جو ریزلٹ پہلے دن سے آ رہے تھے وہی ریزلٹ آ رہے ہیں اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو پندرہ سے بیس دن تک آپ کو ریزلٹ مل جائیں گے اور اچھے ریزلٹ مل جائیں گے گولڈن پرل کے برابر ریزلٹ نہیں ملیں گے کیونکہ گولڈن پرل آپ کو ریزلٹ تب ہی دیتی ہے جب آپ کی سکین کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے بہت زیادہ سائیڈ فیکٹ ساتھ لے کے آتی ہے تب ہی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ریزلٹ بھی بہت اچھے آ رہے ہیں اور جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں تو چھائیاں پڑنی شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بہت ساری ویڈیوز میں بتا رکھا ہے کہ آپ کی سکین کی جو پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے وہ اوپر سے ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی سکین جو نیچے والی سینسٹیو لیئر ہے وہ سامنے آ جاتی ہے دوب کے اور موسمی اثرات کے تو اس وجہ سے گولڈن پرل کا استعمال کرنے سے میں آپ کو ہمیشہ منع کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف پیور وائٹ کا استعمال کریں بہت ہی سستی کریم ہے دو سو روپے دو سو بیس روپے کے آپ کو مارکٹ سے ایزیلی مل جائے گی اور میں نے نہیں دیکھا کہ پیور وائٹ جب سے مارکٹ میں ہے ایک دفعہ بھی شارٹ ہوئی ہو مارکٹ سے ہر دکان سے ہر جنرل سٹور سے آپ کو مل جائے گی جو فارمولا کریمز کا کام کرتے ہیں بیکریز میں بھی آپ کو اکثر پڑی ہوئی مل جاتی ہیں فارمولا کریمز جنرل سٹور سے بھی مل جاتی ہیں آپ اس کو فریج میں رکھ کے استعمال کریں گے تو تھوڑا سا اچھا رزٹ ملے گا گرمی میں بلکل بھی استعمال نہ کریں لوگ اس کو بہت زیادہ ہارلی مساج کرنے شروع کر دیتے ہیں تب ہی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کو جسٹ آپ نے رات کو لگانا ہے اور سونے سے ایک گھنٹہ پہلے لگا لیں تاکہ جب تک آپ بستر میں جائیں تو کریم کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کی سکن پکڑ لیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چیرہ نہیں دھوتے فیس واش نہیں کرتے اور سکن کے اوپر کریم کو اپلائی کر کے سو جاتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے پہلے اچھے طریقے سے چیرے کو دھو لیں پانی سے ہی دھو لیں کچھ فیس واش یا سوپ کا استعمال نہ بھی کریں کوئی دکتہ نہیں ہے صرف پانی سے ہی دھونا کافی ہے اور سونے سے ایک گھنٹہ پہلے کریم کو ہلکا سا مساج کر کے ہلکا سا مطلب آپ نے جسٹ کریم کو اوپر سکن کے اوپر پھیلانا ہے سکن میں جذب کرنا ایبزوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کریم جو فارمولا کریم ہے یا میڈیکیٹڈ کریم ہے اس کو بہت زیادہ آپ ہارڈلی مساج نہیں کریں گے بلکل آپ نے آہستہ سے اپنی ایک فنگر سے اس کو اپلائی کرنا ہے اور رگڑنا نہیں ہے بلکل بھی جیسے ہی آپ رگڑنا شروع کریں گے تو آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیمج ہونا شروع ہو جائے گی کوئی بھی کریم ہو فارمولا ہو جا میڈیکیٹڈ ہو اس کو آپ ایزی لی بلکل اچھے طریقے سے ایک انگلی سے آہستہ آہستہ سے سکن کے اوپر پھیلا دیں اور ایک گھنٹہ پہلے بستر میں جانے سے لگا لیں اوور نائٹ کے لئے چھوڑ دیں اگر آپ اس کی پوری ڈیٹیل جانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بلکل بچنا چاہتے ہیں تو میری ایک ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں کریم ہی لگانی ہے تو طریقہ سیکھ لیں وہ ویڈیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور لنک آپ کو اوپر آئی کی بٹن پہ کلک کر کے بھی مل جائے گا میرے دوسرے چینل پہ وہ ویڈیو پڑی ہے اس کو بھی جا کے لازمی وزٹ کریں اور میں نے اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کریمز کو اگر آپ بہت زیادہ سیف طریقے سے استعمال کرنا جاتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سارے جنجٹ ختم کر دیں ایک کریم اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ پیور وائٹ ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں تصویر میں نے آپ کو ادھر دکھا دی ہے یہ آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جائے گی اور اس کے ساتھ آپ اگر فیس واش یا سوپ بھی اس کمپنی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن بہتر ہے کہ فیس واش ہی استعمال کریں سوپ استعمال نہ کریں سوپ کے کافی زیادہ سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں تو سوپ کو استعمال نہ کریں اگر آپ کے سکن ایکنی پرون نہیں ہے تو سوپ استعمال کر بھی سکتے ہیں سکن آئلی ہے تو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ فیس واش زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل ایکن کو دبا دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ